سلام علیکم پاکستان افیرز کی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف بک بک کی ہے تب سے پاکستان کے دوست پاکستان کے دفاع میں آگے آ رہے ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے سب سے پہلے چین نے امریکہ کو واضح پیغام دیا اور اس کے بعد روس نے بھی پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا اور کل ایران نے پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے امریکہ کو آئینہ دکھا دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کی پالیسیوں کی وجہ سے خطے میں عدم استحقام پیدا ہو رہا ہے آپ سے تفصیلات شیئر کر دوں کہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بحرام قاسمی نے جمعیرات کو کہا کہ آج امریکہ دوسرے ملکوں کی مضمت کرتا ہے جبکہ اس علاقے میں اور خاص طور پر اگوانستان کے موجودہ حالات خود امریکہ کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہیں ایرانی ترجمان نے مزید کہا کہ امریکہ کی یک طرفہ اور موقع پرست پالیسیوں اور دوسرے ممالک میں امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے خطے میں افراد افری اور کشکی میں اضافہ ہوا ہے اور امریکہ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے خطے میں دہشتگردی اور انتہا پسندی کو فروغ ملا ہے ایرانی ترجمان بحرام قاسمی نے امریکہ کی پرانی عادت یعنی دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت کرنے والی پالیسیوں اور دوسری قوموں کے بارے میں امریکہ کے فیصلہ کرنے کے حوالے سے امریکہ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے کے ممالک دہشتگردی کے خلاف لڑنے کے لیے قابلیت اور طاقت رکھتے ہیں اور خطے کے ممالک اتنے قابل اور اہل ہیں کہ آپس میں تعاون کر سکیں اور خطے میں استحکام برقرار رکھ سکیں یعنی آسان الفاظ میں ایران نے امریکہ سے کہا ہے کہ دوسرے ملکوں کے معاملات میں اپنی ٹانگ متڑوں ایرانی وزارت خرجہ نے کہا کہ علاقائی ممالک کو امریکہ کی عدم استحکام اور دہشتگرد پیدا کرنے والی پالیسیوں کی ضرورت نہیں ہیں تو دوستو پاہیسان دنیا میں کتنا تنہا ہے یہ امریکہ اور امریکہ کے یار یعنی بھارت کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا ایران سے ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات ضرور ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں ایران نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاہیسان کی مدد کی ہے اب تک لیے اتنے تھا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے گائز ہر ضرور کریں چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اسلام علیکم اللہ حافظ